اسلام آباد کے تفریحی مقامات پاکستان بھر میں مشہور ہیں سردی ہو یا گرمی اسلام آباد میں سیاہوں کا رش لگا رہتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے آنے والے شہری اسلام آباد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں موسیقی 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 مطابق تو زبردست ہے نا لیکن اگر ہوا چل جائے تو سونے پر سو آگے والی بارتا ہے ہم آئے ہیں پچھلے سال تو بہت ہی خوبصورتی تھی بہت صفائی تھی بہت ہی مطلب پیارا لگ رہا تھا تو اب تو دیکھ کے ایسے دل اداس ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ پاکستان ہے یا ہماری یہ پاکستانی پارک ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پنڈی میں بیٹھے ہیں اسلامباد میں آئے ہیں جیسے اسلامباد بہت خوبصورت نام ہے خوبصورت شہر ہے ایسے اس کو جو ہے نا صفائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اب ہم آتے تھے کشتیوں میں بیٹھتے تھے اتنا مزہ آتا تھا اب کوئی بالکل رونک نہیں ہے ختم ہوئی ہے وہ رونک پہلے جیسے رونک بالکل نہیں ہے تو ہم تو آئے ہیں اتنا خرچہ کر کے تو کوئی انجوائیمنٹ نہیں کی کچھ بھی نہیں مطلب اچھا لگ رہا تو اس لئے ہم واپس جا آ رہے ہیں تو لہذا ان کو چاہیے نظامیاں کو کہ اس کی صفائی کا خیال کریں ٹھیک ہے نا اور یہ آئیں آئیں جب ہم لوگ آتے ہیں یہ انجوائی کرنے جو اتنے خرچے کر کے آتے ہیں تو ان کو کوئی سویات تو ملنی چاہیے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیزوں میں مزہ نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بالکل یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی دیاد کے مول میں بیٹھے ہوں ہیں شہر کے مول میں نہیں ہیں ہم جو ہے نا کراچی سے ہیں اسلام آباد اور آنوڈز ہوئے نا ہم کل مزفر آباد اور شاردہ اور کٹن ویلی جا رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ لیک ویو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہاں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے مگر آج تھوڑا سا گھٹن ہے مگر ہم تو انجوائی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو گھر نہیں ہوں ہوتل میں بیٹھ نہیں رہے ہیں گھوم رہے ہیں اس لیے ہمیں تو بہت مزا آ رہا ہے بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گرینری ہے روڈ بہت اچھے ہیں وائیڈ روڈ ہیں اور اب تو بہت اچھا ہو گئے سینٹ آرس پارک ہے اور اس کے علاوہ بہت سا فیصل ماس کم کل گئے تھے ابھی ہم جو اے نا ادھر سے آ رہے ہیں بھارکہ ہو سے تو ہمیں جو اے نا بہت مزا دا رہا ہے کراچی اور اسلام آباد کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو اگر ہم کراچی ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا تو ہم اسلام آباد کیوں آتے اس لیے ہم چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو ہم اسلام آباد آتے ہیں کیونکہ کراچی میں ایسی گرینری نہیں ہے ایسی جو اے نا ایٹماسپیر اتنا کلین نہیں ہے تو اس لیے ہم یہاں پر آتے ہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہم راولپنڈی سے آئے ہیں یہاں سے گھومنے کے لیے لیکن یہاں آکے کچھ محول عجیب غریب لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر صفائی ستھرائی کے نظام بالکل نہیں ہے اور یہاں پر بلکل وہ پہلے جیسے محول نہیں رہا وہ پارکی لوگ ختم ہو چکی ہے جیسے پہلے لک تھی اس کی پارکی جیسے ہم آتے تھے بڑے شوق سے آتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے دیکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے لیکن وہ اس کی لک نہیں رہی وہ کشتی رہنی باندھو چکی ہے جو اور بہت ساری اندر سارے پانی گندہ ہے گندگی اتنی ہے کہ اب دیکھنے کو دلی نہیں کرتا لہٰذا ہم آئے ہیں دس پندرہ میں رکے ہیں واپس جا رہے ہیں لیکن وہ والی بات نہیں رہی یہاں پر اسلام آباد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن صفائی کا نظام جو ہے وہ ناکس ہے صفائی کا نظام بہت ناکس ہے اسے ہم لوگوں نے بہتر بنانا ہے ہم سارے عوام نے بہتر بنانا ہے یہ صرف cda کی جوابداری نہیں ہے یا صرف ہمارے سیپر جو ہیں یا ان کی جوابداری نہیں ہے یہ ہم سب کی جوابداری ہے ہمارا پاکستان ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اس کی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہیے اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے سیاہوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی خوبصورتی وہ نہیں رہی جو گزشتہ برسوں میں ہوا کرتی تھی صفائی سترائی کے ناکش صورتحال کی وجہ سے اسلام آباد کی خوبصورتی کو داغ لگ گیا ہے کیمرامن سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی رسائی اسلام آباد